اخلے چپ حقیقت ہے خواب کیا ہوتے ہیں اگر آپ گوگل کریں تو خوابوں کے حوالے سے جو اس کا مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے جو دیکھتا ہے جو پرسیو کرتا ہے اسی کا ہی ایک امیج آپ کی نیند کے اندر آجتا ہے اس کو خواب کرتے ہیں اسلام کے اندر خوابوں کی بہت زیادہ سگنفیکنس ہے ابن سرین رحمہ اللہ جو کہ ایک تابع تھے انہوں نے خوابوں کے حوالے سے مکمل ایک تحقیق کی پروپر آج بھی ہمیں اگر کسی خواب کی تعبیر چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کی ہی تعلیمات سے متعلیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا مختلف خوابوں کی مختلف تعبیر مل جاتی ہے ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کسی سے پوشیدہ نہیں ان کا بھی ایک خواب کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا ان کے والد صاحب کو جب انہوں نے خواب بتائی انہوں نے مستقبل کو وہی پہ پریڈٹ کیا کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے اس کے مطابق تمہارا فیوچر ہوگا بارحال اس کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے آج سٹوڈیو کے اندر جو شخصیت ہمارے موجود ہے جناب محمد قاسم صاحب کو کیسے ہیں جی آپ آپ کے خواب معاشرے کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں اور خوابوں کی حقیقت کے حوالے سے میں نے کہا اپنے ناظرین کو کچھ اگاہ کریں تو سب سے پہلا سوال جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں یہ خواب کیا ہوتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خواب ہیں ڈریمز یہ انسان کی ایک فطرت سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں ڈریمز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس میں اب بھی آپ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا اس میں آپ اگر قرآن میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ بھی بہت مشہور ہے جو ان کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار کہا کہ جو خواب ہیں وہ یہ نبوت کا چیاریس ماہ حصہ ہے تو یہ جو ڈریمز ہیں یہ خواب یہ اسلام میں اس کا بہت زیادہ گہرہ تعلق ہے بلکل اچھا آپ کو ماضی میں بہت زیادہ خواب آئے آپ نے بڑی زیادہ جو ہے وہ پوسٹنگز بھی آپ کے موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر تو خواب سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کا کس طرح آپ تیعن کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ انڈیکیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی سائن ہے یہ کس طرح آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے یا شیطانی خواب نہیں ہے یہ پروپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کیا پیرامیٹرز ہیں ججمنٹ کے اس میں اب یہ ہے کہ یہ جج کرنا اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا جو ڈریم ہے یہ قرآن اور حدیث سے اگنسٹ نہیں جا رہا تو وہ خواب سچا ہے لیکن جو اگر شیطانی خواب ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے اگنسٹ جائے گا اچھا مطلب ہر خواب کی کوئی نکو سگنفیکنس موجود ہوتی ہے جی میرا حیال ہے کہ ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوتی ہے مطلب ہر خواب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انرجی کنٹین کرتا اچھا آپ کو یہ خوابوں کا سلسلہ کب اور کہاں سے شروع ہوا اس کے حوالے سے کچھ بتائیے یہ جو مجھے ڈریمز کا سلسلہ شروع ہوا یہ یہاں پہ میں پہلے اپنے عقیدے کا بتانا چاہوں گا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے اور وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اب میں آپ کے سوال کی طرف آوں گا کہ یہ جو ڈریمز ہیں جب میں تقریباً پانچ سال کا تھا تو اس وقت میں نے اپنا پہلا ڈریم دیکھا اچھا اس ڈریم میں میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ باہر گباروں والا آیا تو تم اپنا گبارہ جو ہے باہر جا کے لے لو نہیں تو وہ پھر چلا جائے گا تو میں امی سے پیسے لیتا ہوں اور اس سے گبارہ لے رہا ہوتا ہوں تو وہ گبارے میں گیس بڑھتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ قاسم تمہیں پتا ہے کہ تمہارے چھت پر ایک سیری ہے جو سیدھی آسمانوں تک جا رہی ہے تو میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں کہ میرے چھت پر سیری جا رہی ہے تو پھر میں یہ اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں گبارہ بھی نہیں لیتا اور سیدھا گھر کی چھت پر چڑھتا ہوں تو جب میں چھت پر جاتا ہوں تو وہاں پر واقعی ایک سیری ہوتی ہے جو گھومتی آسمانوں تک جا رہی ہوتی ہے یہ خواب میں یہ ڈریم میں جیسے وہ مغل امپائر میں جیسے وہ لال رنگ کی سیری نہیں بنی ہوتی ویسی ہوتی ہے وہ تو میں اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہوں پھر کافی اوپر جا کے میں نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے گھر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں تو پھر میں وہاں پہ کہتا بھی ہوں کہ میں کہیں تھک نہ جاؤں اگر تھک گیا تو ایسا نہ ہو میں واپس بھی نہ جا سکوں تو پھر میں کہتا ہوں میں ابھی تک تھکا نہیں جب میں تھکنے لگوں گا تو میں واپس چلا جاؤں گا تو پھر میں اس سیری پہ چڑھتا چلا جاتا ہوں پھر جب میں بادلوں کی ہائٹ پہ پہنچتا ہوں تو مجھے ایسے فیلنگ آتی ہے جیسے یہ سیرییں سیدھی اللہ رب العالمین تک جا رہی ہیں اور ایک خوشی کی لہر دورتی ہے میرے جسم میں اور میں سیرییں تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہوں اور پھر وہاں پہ ایک فاس فارورڈ مووی چلتی ہے فلم چلتی فاپ کے اندر ہی اور سامنے ایک اللہ لکھا ہوا آتا ہے اور وہ ڈریم وہ ہی ہتم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بڑی ایسے بات ہے ماشاءاللہ آپ کو آج بھی یاد ہے بڑی اچھی آپ کی میموری ہے کیونکہ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے میں سوکی اٹھتا ہوں تو خواب جو میں نے دیکھا ہوتا ہے وہ پانچ منہ فیڈ ہو جاتا ہے میں یاد ہی کر رہا ہوں جی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو رینڈم ڈریمز ہیں وہ آپ اٹھتے ہیں تو وہ میموری سے نکلتے چلے جاتے ہیں تو اس خواب کے اندر کیا آپ کیا آپ نے اس میں انٹرپیٹ کیا ہے یہ خواب مجھے آیا تو وہ جب مجھے آیا مجھے ابھی بھی ایسے یاد ہے جیسے کہ یہ میں نے آج ہی دیکھا ہے تو یہ بس اللہ کی رحمت ہے کہ وہ مجھے ڈریم یاد رہ گیا نہیں آپ کی ماشاءاللہ ایک خوابوں کا ایک بڑا سلسلہ کا آ رہا ہے آپ بڑا اس پہ میں سمجھتا ہوں ماضی کے اندر جو ایک بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے قیم کیا کہ یہ مجھے پہلے سے بتاتا اور مجھے خوابوں کے اندر بتایا گیا تھا آپ کو خوابوں میں کیا تلقین کی گئی ہے مطلب زندگی کے اندر آپ نے اس پرٹیکولر چیز کے اوپر آپ کی بڑی ایک گریپ ہے اور کیا آپ کسی معبر سے اس کی تابعیر کرواتے ہیں خود ہی انٹرپیٹ کرتے ہیں نہیں میں نے کبھی ان ڈریمز کو کسی سے شیئر نہیں تھا کیا میں تھوڑا سا اپنی کنٹینیو کرلوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے جو ڈریمز میں سب سے زیادہ جس چیز کی تلقین کی گئی ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں تو یہ پھر ڈریم آیا تو اس کے بعد پھر جب تیرہ سال کا تھا تو اس وقت مجھے ڈریم آیا اس میں میں اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار میرے خواب میں آئے اس میں ہوتا یہ کہ ایک سچیڈیم ہوتا ہے اس میں میں اپنے ہم اور ہم بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہتا ہوں تو میری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ تھرڈ مین کی طرف ہوتی ہے اور میری یعنی وی آئی پی سیکشن تک وہ نظر پاری ہوتی ہے تو وی آئی پی سیکشن جو ہوتا ہے وہاں پہ اچانک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں اور اللہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ان بچوں میں سے جو سا بچہ چننا ہے آپ مجھے چن کے تو بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اچھا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بچوں کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور آخر میں مری طرف نظر ڈالتے ہیں اور پھر ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چننا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آئیں اب یہاں سے چلتے ہیں تو وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور میں وہاں کھرا سوچتا رہتا ہوں کہ آخر حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہی کیوں چھنا یہاں پہ میرے مجھ سے اچھے بچے بھی تھے جو ایک بیٹنگ کار رہا ہے کوئی بولنگ کار رہا ہے تو آخر انہ نے مجھے کیوں چھنا تو یہ ڈرین یہاں پہ ہتم ہو جاتا ہے کرکٹ کے میدان کا یہ خواب ہے جی بالکل تو اب اس کے بعد ڈرینز مجھے آ رہے تھے لیکن بہت کام آ رہے تھے لیکن جب میں سترہ سال کا ہوا اور میں جب کالیج جانا شروع ہوا تو اس وقت مجھے ڈرینز آنے کا ایک سلسلہ جاری ہے اچھے بائی دے ہوئے میں یہاں پہ ایک صرف آپ کے قطع کناہ بھی معاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی خواب میں آتے ہیں تو آپ کو بتایا ان کا جو چہرہ مبارک ہے وہ اصل حالت میں ہی آتے ہیں جب بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ عزاز کی بات ہے اس مومن کے لئے جس کی خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں تو آپ کو یہ مطلب یہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے خواب کے اندر یہ آپ کے عمر اس وقت تیرہ سال تھی اور یہ میں پھر کہوں گا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ صرف اللہ کی حاصرحمت تو اس کی حاصل میربانی ہے کہ میرے جیسے بندے کو یہ ڈرینز آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں کوئی ریلیجیس پرسن بھی نہیں ہوں اور نہ میری کوئی داری ہے نہیں تو جب آپ اللہ تعالی نے آپ اتنا کرم کی ہے فضل کی ہے تو ریلیجیس تو آپ کو ہو جانا چاہیے اتنا میں کہتا ہوں یہ تو خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا وہ درجہ ہے جو اللہ تعالی نے تو میں میری تو زندگی کی خواہش ہے کہ مجھے خواب نہیں آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ دیدار ہو جائے تو میں کہتا ہوں میری تو دیکھیں ہمارے لیے تو ایک ان کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے انسانیت کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے مطلب پرفیکشن سے بھی آگئی کی کوئی اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھتا ہوں کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ انہوں نے جو بولا وہ حدیث بن گئی جو انہیں کیا وہ سنت بن گئی تو ہمارے والدین بیوی بچے سب ان پر قربان مطلب تو میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے عزاز کی بات ہے پھر تو آپ کو مزید میں کہتا ہوں کہ ایک تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان کی زیارت کرائے میں تو چاہوں گا میں ان جیسا بنوں میں چاہوں گا ان جیسا میرا حلیہ بھی ہو ان جیسا میری میں ان کو فالو کروں ان کے فٹ سٹپس کو فالو کروں ان جیسا کردار بھی اپنا ہوں ہمارے لئے تو وہی ایک اسوہ ہے مطلب وہ پوری محسوس ہمارے لئے لئے لکھوں فی رسول اللہ علیہ اسوہ تن حسنہ ہمارے لئے تو وہی مثال ہے ان کو فالو کرنا ہے مجھے اللہ نے ڈریم میں بھی یہی بتایا کہ اللہ رب العالمین تک جانے والا سب سے بہترین رستہ آتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو پھر آپ نے وہ خواب کا اثر آپ کی لائف میں آپ کو سارا بتاتا ہوں میں یعنی میں یہ نہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حلاب پر چھوڑ دیا میں ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اچھے سے اچھا اپنا اپنے آپ کے دار رکھیں اور بہتر مسلمان بن سکیں جی بالکل تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کرتا رہتا ہوں صحیح تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ جو ڈریم کا سلسلہ ہے پھر جب میں سترہ سال کا ہوا تو یہ ڈریم جو تھے وہ تو سلسل سے آنا شروع ہو گئے تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ مجھے ایک لڑکی تھی جو ڈریم میں آنا شروع ہوئی پھر اس کو میں نے آٹھ دسمبر دو ہزار سوری آٹھ دسمبر انیس سو تیرانوے کو میں نے اس کو ریال لائف میں دیکھا اور جس دن میں نے اس کو ریال لائف میں دیکھا میں نے اسی دن اللہ کی رحمت سے امید لگا لی اور اس کی رحمت سے میں مایوس میں نے کہا کہ میں کبھی نہیں ہوں گا کہ اللہ اگر مجھے یہ لڑکی دکھا سکتا ہے تو اس سے میری شادی بھی کروائے گا ایک دن ویلکم بیک قاسم بھائی بریک پہ جارے سے پہلے ہماری گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی سے ہم کنام ہونا اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایسی بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ عام بندہ تو یقین کرنے سے اس کی بات ہے کہ خوابوں کو تو کوئی پیرامیٹرز ہی نہیں ہے نہ کوئی گواہ نہ کوئی ثبوت ہے آپ نے جو کہنا ہے اگلے کی چوائیس ہے اس پر مانے یا نہ مانے جی کیونکہ اوپیوسلی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا مطلب پریکٹیکلی ایک وہ چیز دنیا کے اندر نہیں ہوئی ہوتی تو آپ نے تو مطلب اس کے بعد اب ہم کنام ہو پھر کیا آپ کا کیا اس کے بعد سلسلہ کر رہا ہے اس کے بعد یہ تھا کہ جو اللہ نے کہا کہ جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے میں ان کو پورا کر دوں گا اب میرے ذہن وہ لڑکی کے حوالے سے یہ اوچ تک نہیں اللہ نے بتایا کہ وہ آخر کون سے وعدے ہیں اور میں یہی سمجھتا رہا کہ میری اللہ اس سے شادی کروا دے گا اور ایک ہیپی انڈنگ ہو جائے گی میں یہی سمجھتا رہا پھر اس کے بعد اس کے تقریباً دو سے تین مہینے کے بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے ہاں میں آئے اور انہوں نے پہلی بار مجھ سے ڈائریکٹ بات کی اور انہوں نے پہلے میں دریکٹ بات کی تھی جب آپ کو ٹیم میں چنا تھا انہوں نے غالباً آپ نے جو بتایا وہ خواب کے اندر جب وہ آپ کو پک کیا تھا اللہ آپ نے بتایا لیکن انہوں نے اس میں مجھ سے بات نہیں تھی کی ڈائریکٹ دونوں آپس میں انہوں نے بات کی تھی مجھ سے نہیں تھی کی یعنی یہ پہلا درین تھا جس میں حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ مجھ سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ قاسم جو وعدے اللہ نے تیرے ساتھ کی ہیں اللہ ان کو پورا کر دے گا تو یہ یعنی انہوں نے بھی وعدوں کا ذکر کیا تو میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید وہ لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی تو اب یہاں پہ میں یہ سمجھتا رہا کہ اگر یہ خواب مجھے آ رہے ہیں میرے جیسے بندے کو آ رہے ہیں تو یہ سب کو یادتے ہوں گے لیکن جس طرح میں کسی سے شیر نہیں کر رہا باقی بھی شیر نہیں کرتے ہوں گے لیکن جو خواب آپ کو آ رہے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل نہیں ہے ہمیں سوسائیٹی کے اندر اتنا ملتے ہیں سوسائیٹی کے اندر تو خواب یہی آتے ہیں مطلب ایک جو جن کی تعبیر بھی بڑی زیادہ ملتی ہے کہ اگر کوئی فوت ہونے والا ہوگا تھا وہ خواب آتا ہے غالباً ڈان ٹوٹ جائے گا یا آپ ہوا میں تہر رہے ہیں یا اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو وہ شیر کے ساتھ مطلب کوئی مکس سے خواب آتے ہیں لیکن اس طرح کے خواب جو ہیں مطلب میں کہتا ہوں کہ موشن میں میں نے تو نہیں سنے آج تک مطلب یہ بڑے ایک میرے لیے نہیں بات جی بس میں نے اپنے جو میری کنڈیشن تھی میں نے کہا شاید میرے جیسے بندے کو آ رہے ہیں تو سب کو آ رہے ہوں گے اور باقی بھی نہیں شیر کر رہے ہیں جیسے میں نہیں شیر کر رہا لیکن انیس سو اٹھانوے میں مجھے پتا چلا ایک کتاب میں میں نے پڑا کہ ایون حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بھی زندگی میں ایک ریئر چانس ہے بلکل تو وہاں سے میں نے کہا کہ یہ کیا پھر چکر ہے میرے خواب میں تو اللہ رب العالمین بھی آتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ خوابوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے لیکن میرا کوئی علم اتنا نہیں تھا یا میری اتنی سوچ نہیں تھی کہ میں سمجھ سکا کہ ان خوابوں کا کیا مقصد ہے تو اسی دوران پھر میری اس لڑکی سے ٹیلی فون پہ رابطہ بھی بات بھی ہوتی رہی تو پھر اس کے بعد دو ہزار تین سے دو ہزار پانچ کے بھیج میں مجھے اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ڈریمز آئے جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ دجال باہر آتا ہے جس میں میں دیکھتا ہوں کہ یاجوج ماجوج باہر نکل رہی ہے جس میں میں دیکھتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لا رہے ہیں یعنی یہ بالکل اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ڈریمز تھے اور مجھے یہ بھی ڈریمز آیا کہ قیامت کے دن کیا ہوتا ہے قیامت کے دن سے ریلیٹڈ بھی ڈریمز آئے نہیں وہ تو میں ہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ہر مسلمان کو پتہ ہیں جو کہ دین کا فہم اور علم رکھتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ دجال نے آنا ہے ہمیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا ہمیں یہ اینڈ آف ٹائم کی ایک ایک چیز پتہ ہے کہ میدانِ حشر جو ہے وہ اس میں کیا کیا ہوگا مومنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ تو ہر چیز جو ایویڈنٹ ہے بڑی زیادہ ہر بندے کوئی پتہ ہے یہ چیز لیکن اس میں اس میں کیا سپیشل چیز کیا تھی اس میں یہ تھی کہ وہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ سے مراد کیا ہے میرے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ میں ٹرین میں کچھ لوگوں کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو جوائن کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں اور راستے میں یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو ان کو میں اللہ کے نور سے جو ہے نا وہ مارتا ہوں اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا نور سے مراد کیا ہے اب یہ بھی ڈرینز میں 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 نے دیکھا ہے کہ جو اللہ کا نور ہے نا بڑی ایک فکشیس کا جو ہے نا وہ ڈرینز ہیں بہت بہت کمپلیکیٹڈ ڈرینز ہیں ہم اس بات میں نہیں چاہتے ہیں ہم بڑا اپنے معاشرے کے پاکستان میں رہتے ہیں ابھی ہم پاکستان کے نظام کے حوالے سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے پاکستان کی بہتری کے حوالے سے کوئی خواب آپ کو بہت ڈرینز آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی اس سے بہتری کے کوئی پہلا جو آپ کے یار آپ شوق ہو گئے ہوگئے میرے خواب کے ہو بہو یہ معاملہ ہو گیا ہے عمران ہان سے ریلیٹڈ مجھے بہت ڈرینز آئے کب پچیس جولائی دو ہزارہ کیونکہ آج کل تو ہر مند کوئی آ رہے ہیں نا آج کل تو پوری قوم کو آ رہے ہیں کان صاحب کے یہ جتنے بھی ڈرینز ہیں ایون اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہوں یا پولیٹیکل یا پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں یا عالم اسلام سے ریلیٹڈ ہوں یہ جتنے جتنے ڈرینز مجھے پچھلے یاد تھے وہ میں نے بنا کے تو یوٹیوب پہ آلریڈ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پلیٹ فارم پہ ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جتنے بھی ڈرینز عمران ہان سے ریلیٹڈ بھی ہیں یہ پرانی ڈیٹس میں دو ہزار اٹھارہ میں اپلوڈ ہو چکے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے محمد قاسم پی کے اور محمد قاسم انگلیش چینل ہے تو یہاں پہ میرے ڈرینز پرے ہوئے ہیں اب پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو مجھے یہ ڈرین آتا ہے کہ عمران ہان وزیر اعظم بن جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ عوام سے وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اٹھائیس جون دو ہزار اٹھارہ کو ایک ایسا کام کیا تھا جو اللہ کو سخت ناپسند تھا غیر اللہ کے آگے سجدہ کیا اور اس کی وجہ سے اللہ کی جو مدد ہی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی تو اگر آپ دیکھیں اور پھر عمران ہان جو ہوتے ہیں وہ نقام ہو جاتے ہیں اور پھر اس ڈرین میں میری عمران ہان جو ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ہی تو کہتے تھے ایہ کا نابد وہ ایہ کا نستائن پھر آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو کیسے سجدہ کر لیا تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میرے گرد گرد کچھ لوگ ایسے آگئے تھے کہ میں راستے سے بھٹک گیا تو یہ ڈرین مجھے آیا تھا تو اس میں پھر مجھے ہود تھوڑا ساتھ آپ نے یہ اپلوڈ کیا یوٹیو پر اور ان کے کن ڈیٹ پر کیا آپ نے میرے حال سے بری حد یہ چونکہ پچیس جولائی کو آیا تھا تو وہ میرے حال سے اگست دو ہزار اٹھارہ کو یہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو اس کے یعنی جب عمران ہان آئے مجھے نہیں تھا لگتا کہ یہ نقام ہوں گے جس طرح سے پپولیریٹی تھی عوام ان کے ساتھ پھر اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ جو تھی آج تک اسٹیبلشمنٹ میں کسی وزیراعظم کو سپورٹ نے کیا جتنا عمران ہان تو لیکن قاسم بھئی عمران خان تو کلیم کرتا ہے اور ان کی سپورٹرز بھی کلیم کرتے ہیں کہ خان صاحب کا دور کامیاب ترین دور تھا ان کو ایک ساجج کے تحت جو ایک دار سے برخواست کیا گیا تو آپ نے سمجھتے کہ وہ تو کہتے ہیں میں کامیاب ہوں آپ ان کے وعدے تو اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے کیے تھے آپ کے پی کے میں دیکھیں ان کی دس سال حکومت رہی ہے تو دس سال کی حکومت ان کی رہی ہے تو وہ ایک کہہ لیں کہ ریسکیو ہیلیکوپٹر اپنے ریسکیو ٹیم میں نہیں ڈال سکے کہ جو پانچ بھائی تھے وہ جو پتھر کے اوپر پانچ گھنٹے ویٹ کرتے رہے ان کی جان بے جا سکے تو وہ عمران ہان جو حضرت عمر ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے تھے جی بالکل تو کیا اس طرح سے کامیاب ہو سکے ہاں اس طرح نہ سکے وہ پیرمیٹرز پر اچھ کریں تو شاید اتنی زیادہ کامیابی نہ انہیں حاصل کری ہو لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں بڑی زیادہ فسیلیٹیز دینے میں کامیاب بھی ہوئے جیسے کہ ہیلتھ کارڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے نو جوان کو پروگرام نیک شروع کیا تھا کامیاب جوان میرے حال سے یہ میرے حال سے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی یہ چیزیں پوری دنیا میں یہ پھیلتی جا رہی ہیں اب آپ دیکھیں تو موبائلز یہ بھی آپ کو پاکستان میں اچھے سے اچھا موبائل بھی مل جائے گا سوفٹ پیر بھی مل جائیں گے اور پھر آپ کو 3G 5G اب نیٹ وہ بھی مل جائے گا آپ کو تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہوتی تھی اب بیٹنگ ہارٹ سرجری ہے تو یہ چیزیں کوئی گورنمنٹ نہیں لے کے آتی رضیر اعظم نے لے کے آتی آپ نے بات کی کہ آپ کو 25 جولائی کو خواب آیا کہ عمران خان صاحب دور اقتدار میں ضرور آئیں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکیں گے آپ نے وہ پوشٹ کر دیا اور بقول آپ کے اور شاید کچھ لوگ آپ سے مترفق نہ ہو سکیں کہ وہ کامیاب انہیں دور نہیں گزارا میں تو نیوٹرلی گفتو کروں گا کہنے کا مقصد یہ ہے یوٹیوب کے اوپر کئی ایسے ایسٹرولوجرز اور کئی ایسے جسے آپ کہتے ہیں جو پریڈکشن کرتے ہیں اب تو بڑے ان کو پذیرائی ملتی ہے ان کے بھی تجزیہ موجود ہیں اور میں بڑا شوق ہو گیا تھا میں نے نیوئر پہ ایک صاحب کا تجزیہ دیکھا کسی ایک پروگرام کے اندر ان نے پچھلے سالے کلپس لگایا ہو با ہو وہی ہوا ہے جو انہوں نے کہا تھا شاید وہ تجربات ہیں مشاہدات ہیں اس کے حوالے تو آپ کا تو جو خواب ہے وہ تو ایک میں سمجھ لوں کہ سمہاو حقیقت قریب ہی ہے شاید ایک عام بندہ تھا وہ بھی یہی سوچتا تھا میرے جیسا انیلیسٹ جس کو زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے کہ خان سب کا پیلٹ نہیں ہو رہا ہے تو شاید اتنا زیادہ کامیاب نہ ہو سکیں اقتدار میں آجیں گے سب کو پتا تھا اقتدار میں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک روابط ان کے تعلقات بہت زیادہ جو ہے وہ فلورش ہو کے سامنے آ رہے تھے عوام کے تو what was the breaking news in your dream کیا ایسی چیز تھی جو آپ کے میں بڑا زیادہ شاید متاثر ہو جاتا اگر آپ یہ بات کرتے کہ خان سب کا اقتدار جو ہے وہ تین سال چلے گا اس کے بعد کسی سازش کا سکار ہو جائیں گے خان سب لیکن یہ آپ کو نہیں لگتا کہ میں آپ کو باقی بھی dreams بتاتا ہوں اب میں پہلے تو یہ بات کروں گا جو predictions کرتے ہیں وہ ایک predictions نہیں کرتے اگر کسی نے سو predictions کی ہیں ان میں سے ایک عادی سچی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی بھی ان کی predictions سچی تھیں اور یہ میں اپنے سی dreams شیئر کرتا ہوں اگر آپ یوٹیوب پہ میرے چینلز پہ dreams دیکھیں اور پھر عمران حان کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو مجودہ حالات ہیں پاکستان کے وہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہو بہو ویسے ہی ہو رہے ہیں اب جیسے predictions ہیں ان میں سے سو میں سے ایک دو سچی ہو گئی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو dreams ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہے وہ تو اب جو مجھے آگے dreams ہیں اس میں یہ تھا کہ ایک dream ہے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک دریا کی معنی ایک زمین ہوتی ہے وہ پوری زمین کے اندر دھنس جاتی ہے پورا یعنی پاکستان یعنی آپ کہلیں کہ ادھر اور ادھر آدھا آدھا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے وہ زمین دھنس جاتی ہے اب جو dreams ہوتے ہیں وہ symbolic ہوتے ہیں تو اب یہ جو dream تھا یہ اس چیز کو indicate کر رہا تھا کہ کوئی قدرتی آفت آنے والی ہے اور یہ 2018 میں یہ upload ہوا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس عمران حان کے دور میں آیا تھا آپ کا خواب میں سے یہ indication بھی لی جا سکتی ہے کہ ابھی حالی میں جو پاکستان کے نظر ایک بہت بڑا سیلابی ریلہ آیا ہے جس نے پورے پاکستان کو بہت زیادہ effect کی ہے کرونا لوگ اس سے effect ہوئے جس کے آپ نے بھی بات کیے کہ rescue والے ان کو پانچ بھائیوں کو بھی نہیں بچا سکیں اتنے وسائل نہیں تھے ہماری حکومت کے پاس تو وہ بھی indication لی جا سکتی ہے ایک بہت بڑی آفت ہے میں سمجھتا ہوں جی اس میں ایک پرانا میرا ایک اور dream ہے جس میں پاکستان یعنی میں ایک گھر میں ہوتا ہوں اور وہ گھر زیادہ سی بات ہے جدھر میں ہوں تو وہ پاکستان ہی ہوگا تو اس میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسی بارش ہوتی ہے جو چھتوں سے بھی ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹپکتے ٹپکتے وہ یعنی نیچے سارا پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اگر کچھ نہ کیا گیا تو یہ دیوارے جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گی جو چار دیواری ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر مین گیٹ کھلتا ہے تو وہ پھر سارا سلاب جوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے اور اندر کا جو پانی ہے وہ باہر نکلتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کیا پاکستان کے لیے کوئی خوشکبری ہے آپ کے پاس کیونکہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی کوئی بات کر رہا ہے میں نے تو اس پر یقین کرنا ہے میرا ایمان کا تقاضی ہے اور خوابوں کا ججمنٹ کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا ہے جو آپ نے کہہ دیا ہم نے وہ یقین کر لیا ہے خواب وہ تو کوئی پیرامیٹر نہیں تو میں تو صرف ایک ہوپ ایک امید کی تلاش کے اندر آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں امید یہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں سب سے زیادہ آج میں ناظرین کو آپ نے خوش کر کے جانا ہے جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آخر مجھے کس چیز کی تلقین کی گئی ہے تو تلقین اس چیز کی کی گئی ہے کہ اللہ نے ایک خواب میں مجھے کہا تھا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے یہ بات تو ایک بات ہے کہ ایویڈنٹ بھی ہے یہ بات معاشرے کے اندر شرک بہت عام ہے اللہ کے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ اس نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں بڑے زیادہ فیرونیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایک میں سمجھتا ہے توحید کا درس دینے کی ہمیں ضرورت ہے اب شرک سے بھی یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرانا اب یہ جو ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اور ڈیکوریشن ڈیکوریشن اور زینت کے نام پہ ہم نے جو سٹیچوز بنائے ہوئے ہیں جو بھت بنائے ہوئے ہیں آپ ہاؤزنگ سوسائیٹیز کو دیکھ لیں انہوں نے اپنی بیوٹی کے لیے اپنی ہاؤزنگ سوسائیٹی کی بیوٹی کے لیے سٹیچوز بنائے ہیں اب یہ بھت ویسے ہی بھت ہے جو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ تو رہے تھے اور آپ اگر دیکھیں تو ہانا کعبہ کا سائز اتنا بھرا نہیں ہے کہ اس میں تین سو ساٹھ بھرے سائز کے بھت آئیں اس میں چھوٹے اس سائز کا بھی کوئی بھت ہوگا اور اس سائز کا اگر کسی نے کوئی سٹیچوز اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کوئی ڈیکوریشن پیس اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی وہ شرک ہے آپ کو لگتا ہے یہ بھتوں کی تو وہاں پوجہ کرتے تھے آپ دیکھیں نا اب اب ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے بھی بھتوں کو تو رہا تھا نعوذ بلہ انہوں نے کوئی پوجہ تو نہیں تھی کرنی لیکن انہوں نے ان بھتوں کو تور کے تو سرزمین کو پاک کیا تھا اب اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام کا اللہ نے پہلے ایک مجسمہ بنایا تھا وہ پھر اس میں روح پھونکی تھی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے تو یہ جو پتلے بنانا اور اس میں روح پھونکنا یہ اللہ کا کام ہے تو انسان جب ایک پتلے کو بناتا ہے اور اس میں جان نہیں ڈال سکتا تو وہ بیسیکلی اللہ کی واحدانیت کو چیلنج کرتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا کوئی شرک نہیں اللہ نے قرآن میں کہتے ہیں اور مجھے ڈرینز میں اللہ نے بہت بار کہا کہ قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں شرک معاف کر دوں گا تو شرک جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو سارے اللہ کے جو نبی تھے وہ ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک چمگادر کا مجسمہ بنایا تو اس میں اللہ کے حکم سے روح بھی پھونکی جان وہ زندہ ہو کے اڑ گیا تو یہ اس مثال سے اللہ نے ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کوئی بت بناتا ہے تو اس میں پھر وہ جان بھی ڈالے اگر نہیں تو وہ پھر اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہا ہے ملکہ نے بتوں کا تصور یہاں سے آیا ہے جی بالکل اب آپ دیکھیں نا کہ یہ بتوں کا جو ہے اب خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کو تورا اور ہانا کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور سارے صحابہ کے سامنے یہ عمل کیا تاکہ صحابہ جو ہیں وہ آگے آنے والی جو امت ہے ان کو بھی وہ بیغام دیں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ سنت بن گیا تو یہ جو بتوں کو توڑنا بتوں کو ہتم کرنا یہ بھی تو سنت ہے دیکھ اس میں ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں ڈیریل ہو رہے ہیں آپ کو تلقین کی جاتی رہی ہے متعدد بار کے شرک جب تک رہے گا تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں نازل ہوں گی اس قوم کے اوپر اس معاشرے کے اوپر تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاشرے نے فلا پانی ہے اس معاشرے نے کامیاب ہونا ہے اور ترقی کے راہ پر گامزن ہونا ہے تو شرک سے پاک کرنا پڑے گا یہ معاشرہ جی بالکل آپ دیکھیں ہم نے یہ ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا پاکستان کا مطلق کیا لا الہ الا اللہ ایسی جگہ جو پاک ہو پاک کس سے ہو شرک سے پاک ہو ہر برائی سے پاک ہو تو شرک جو ہے یہ تو بنیاد ہے بنیاد ہے شرک کے علاوہ بھی سود کے اندر ہماری پوری ایکانومی ڈوبی بھی ہے اور سودی نظام یہاں پہ جو ہے اس کا بدکسمت سے نفاظ ہے ہمارے بینکنگ سسٹم سارا ہماری ذہنی معیشہ بھی سود پہ چل رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دیکھیں تو میں ایک ڈریم میں 2018 میں یہ ڈریم مجھے آیا تھا یا 19 میں آیا تھا یہ آلیڈی یوٹیوب پہ اپلوڈیڈ ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ 72-73 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے بہت سے حکمران آئے فوج بھی آئی سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک ترقی کرے لیکن یہ ملک ترقی کرنے کی بجائے نیچے چلتا جا ہے چنزلی کے شکار ہے جی تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی کیا بات ہے اور جب ہم کوئی پلان بناتے ہیں تو اللہ کی مدد ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ پلان جتنا مرضی اچھا وہ کامیہ بھی نہیں ہو پا قسم بھائی آپ جب یہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں آپ نے بتایا یوٹیوب چینل بھی ہیں تو رولنگ بھی تو کرتے ہیں انگی لوگ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ یعنی ایون گالی مگلوچ بھی ہوتی ہے تو لیکن میں یہ ڈرین شیر کر رہا ہوں تو صرف اللہ اور حالیٰ کہ آپ اسی کے نقصان تو نہیں کر رہے جی اگر خودانہ خوستہ اگر آپ کی خوابہ میں سچا ہی نہیں تو آپ کے نقصان ہیں لوگوں کو آپ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی بھیلے کی بات ہی بتا رہے ہیں کہ شرک سے رکو اسی موضوع کے اوپر دوبارہ آتے ہیں ناظرین یہاں ہوا وقت ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹیٹ ویلکم بیک قاسم بھئی آپ نے بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے کہ تلقین متعدد بار یہ ہوئی ہے کہ شرک سے بچو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی مجھے ٹرولنگ ہو عوام تو آپ کو بتا ہے ذرا تھوڑا سا چسکے اس کے لیتی ہے سوشل میڈیا پر ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں عوام ہر قسم کی وہاں پر موجود ہیں کوئی ٹائم پاس کرنے والے موجود ہیں کوئی وہی بات ہے نا فنکاری کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں اور کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اللہ تعالی نے علم کی روشنی سے نہیں نوازا تو جہالت ہے جہالت کے اندروں میں ڈوبے میں ہے تو بارکس میں بات کرتے ہیں اور آپ کوئی ایسی بات تو کر بھی نہیں رہے کہ جس سے کسی کو کوئی اتراز ہو شرک سے روک رہے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں مجھے خواب آیا ہے تو بھئی کونسا خواب میں غلط چیز آگئی ہے یا آپ کونسا کوئی لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کو بات لوگوں کو برے لگنے نہیں چاہیے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو میرا پہلے کوششن تھا کیا خوشخبری ہے پکستانی عوام کہ خوشخبری دے دیں عوام ڈپریسڈ ہے میوس ہے عوام کا کوئی پرسان حال نہیں عوام بچاری جو ہے نا ایک امید دے دیں گے نا یقین کرے عوام آپ کو پیر مان کے آپ کو بھی چل پڑے گی عوام کو ایک بندہ چاہیے جنہوں خوش کر دے آج جب پروگرام دیکھنے ہو کچھ لوگ تو بس خوش ہو جائیں وہ پروگرام دیکھنے کے بعد گیار ایک قاسم بھائی کو خواب آگئی ہے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا پوری قوم یقین کر اتنی بھولی عوام ہے پوری قوم نے جو ہے نا آپ کو دھوائیں دے نہیں ہے دس سال بھی کٹ لے گی آپ کی اس خواب کے چکرے میں قوم بھولی ہے بڑی مسہوم ہے پہلی بات تو یہ کہ میں صرف اپنے خواب شیئر کر رہا ہوں میں کوئی اللہ معاف کرے نہیں آپ نے مجھے کہا تھا خوشخبری ہے خوابوں میں دینز میں میں آپ کو بتاتا ہوں اب خوشخبریوں والی دینز میں بتاتا ہوں خوشخبریوں میں اب ہم نے کوئی برا خواب نہیں سننا آہ جی اب ہم نے کامیابی والی دینز سننی ہے اب پتانے ہیں آپ نے نواز صریف کامیاب ہے یا زرداری صاحب کامیاب ہے خان صاحب کا جو ہوگا وہ بسی میں نے پوچھنا ہے آپ سے خان صاحب کے حوالے سے کہ اب ان کا کیا فیچر ہے یا اس کے حوالے کوئی خواب ہے لیکن اب خوشخبری والی کو ڈریم اب خوشخبری والی یہ ہے جو میرے ڈریمز ہیں یعنی یہ جو میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے دوہزار پندرہ میں یوٹیوب کے اوپر آگوہیڈ یوٹیوب کے سبسکرائبز کتنے ہیں تین لاکھ سے اوپر کیا بات ہے زبردست جب میں نے یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو سب میں اکیلا تھا اور اب اللہ کی رحمت سے پوری دنیا سے لوگ بلیف کر رہے ہیں ایون امریکہ سے آپ کی اپنی ایک جماعت ہوگی جو آپ کو فالو کر رہی ہوگی یہ بس اللہ کی خاص رحمت ہے اور ہم سب پیغام یہ دے رہے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں پھر یہ کرتے کرتے یہ جو ڈریمز ہیں یہ آرمی چیف تک پہنچتے ہیں اچھا آپ کا جی تو آرمی چیف پھر یہ ڈریمز سنتے ہیں جیسے ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرمی چیف کے خواب میں جا کے تو ان کو گواہی دیتے ہیں کہ قاسم کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں وہ اپنے خوابوں کے معاملے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اچھا یہ آرمی چیف و خوابہ ہیں آئے گا یہ آئے گا بعد میں میں تھوڑا سا جو آنا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی یہ ڈریمز پھیلتے جا رہے ہیں پھر میں ایک میں نے دو ہزار پندرہ میں ایک آدمی سے ڈسکشن کی تھی کہ یہ ڈریمز کیسے پھیلیں گے میں نے کہا پہلے شروع میں عام لوگ بلیف کریں گے پھر یہ بات کرتے کرتے میڈیا اینکرز تک جائے گی پھر پولیٹیشنز پھر کرتے کرتے اسی دوران پھر میڈیا دیکھتا آپ فرسٹ ٹپ پہ تو آپ آگئے ہیں میڈیا جی یہ اللہ کی مدد ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ حراب بھی ہوتے چلے جاتے ہیں تو لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈریمز بھی پھیلتے چلے جاتے ہیں پھر کچھ میڈیا اینکرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر اس کے خواب سن لینے میں ہرج ہی کیا ہے تو پھر آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ میرے خوابوں کو سنتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو ویٹنس ملتی ہے حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ کاسم اپنے حابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا مطلب یہ وہ خواب آگیا ہے کہ آپ خواب دیکھیں گے آپ کے خواب مشہور ہوں گے میڈیا تک پہنچیں گے بیوری کرسی تک پہنچیں گے پھر پولیٹیشنز تک پہنچیں گے مطلب اقتدار کے اہوانوں میں آپ کے خواب ڈسکس ہوں گے یہاں تک کہ آرمی جیب کو خواب آ جائیں گے مطلب خواب کے اندر کی ایک ایک سٹوری ہے جب وہ ڈرینز سنیں گے اس کے بعد تو یہ ڈرین آئے گا کہ کاسم اپنے حابوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول رہا اس کے حاب سچے ہیں اور بلکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ مطلب میں ایکسپیکٹ کروں ایک خواب آپ کے حوالے سے نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے میں ابھی تو ایک چلیں میڈیا پرسنیلیٹی دوں آپ استحارہ کریں انشاءاللہ میں استحارہ کروں میں استحارہ کروں کیا کہ استحارہ کی سوال ہے جیسے ابھی آپ کو وہ حمزہ بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جیسے استحارہ کیا آپ بھی کریں کہ کاسم بھائی جو بات کرے اس میں صداقت ہے یا نہیں جی اچھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آرمی چیل جوتے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ بولٹ سٹیپ اٹھاتے ہیں پھر شرک جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہتم کیا جاتا ہے بین ہو جاتا ہے جی لاؤ بن جاتا ہے قانون نافذ ہو جاتا ہے کہ جو بھی شرک کرے گا اس کو فائن کڑی سے کڑی سزا ملے گی فائن ہوگا فائن تو چھوٹی سی چیزہ ہے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میرے اگر خواب سچے ہو رہے ہیں تو لوگ ہدھ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں بلکہ تو جب شرک سے پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسیج آ رہا ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے آپ کے ذریعے سے یہ آپ کا کلیم ہے ان شارٹ سم اپ کرنے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوام کو ایک میسیج کنوی ہو رہا ہے آپ کے تھرو that's what you are claiming جی آپ ایسے کہلیں بس جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں I'm sure میں نے اسلام ماتر کے ساتھ میں کیونکہ یوٹیوب وغیرہ اتنا یوز نہیں کرتا تو آپ کو میں نے چینل نہیں کبھی دیکھا لیکن I'm sure کہ میں اب بھی انشاءاللہ آپ کو study بھی کروں گا اب تک ہی گفتوکی کا مطابق شرک سے روک رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں شرک کی تباہ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اتنا بدعال ہے ہم جہاں پہ تھے ہیں اب مجھے بتائیں شرک ہو گیا اب ہم نے جب آرمی چیف کو پتا چلی کی مدد آتی ہے اور پھر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اور پاکستان بری تیزی سے ترقی کرتا ہے اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ جو یورپ کے اور امریکہ کے جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم تو بری پست قوم تھی اور یہ کیسے ترقی کرتی چلی جاری ہے اور یہ ہم سے بھی آگے نکلتی جاری ہے مطلب پھر تو خان صاحب کی بات بھی سچی ہوگی ہم کرزے دیں گے ان کو نوکریاں دینے آئیں گی بلکل ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ اچھے مطلب یہ ہوگا یہ آپ شور ہیں اس بات پر تو میں یہ بلکہ اگر کوئی بیوریکریسی کے اندر فوج کے اندر یا کوئی حکمران میری یہ بات سن رہا ہے تو محمد قاسم بھائی کے مطابق جو ہے اس ملک سے شرکہ خاتمہ کر دیں ان کو خواب آ چکا ہے یہ کہ اس ملک سے شرکہ خاتمہ کر دیں ملک ٹریک پر چل جائے گا یہاں تک ترقی کر لے گا پاکستان کہ یورپ امریکہ تمام تر دنیا کے لوگ یہاں پہ نوکریہ ڈھونڈنے ہیں گے یہاں پہ ہم پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک کو قرضہ دے گا اتنی ترقی کر لے گا اور لوگ ایک مثال بنا دیں گے پاکستان کو یہ اتنے بدحال لوگ تھے اتنی ترقی کر گئے جس سے لوگ چائنہ کی مثال دیتے ہیں انڈیا کے مثالیں دے رہے ہیں بنگلہ درش کی مثال دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے میں نے اس لیے مثال دیئے اور پھر پاکستان کے پاس کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں اور وہ ایسے جہاز ہوتے ہیں کہ ایون جو امریکن ملٹری انجینئرز ہیں وہ بھی شوک ہو جاتے ہیں سائنس میں بھی ترقی کر لے گا پاکستان سائنس میں بھی ترقی کرتا ہے اور پھر گزوہ ہند بھی ہوتی ہے جنگا آپ نے کرا دی ہے دیکھیں دی سٹیبلائز کر دی ہے سارا معاملہ چلتے چلتے آپ نے اتنا پاکستان کو ترقی پر پنچا کے جنگ جڑوا لیے جنگ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب پاکستان ترقی کرتا ہے تو انڈیا سمیت پاکستان کے جتنے دشمن ہیں ان سے حضم نہیں ہوتی جیلسی حسد کرتے ہیں تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے پاکستان پر ایک حملہ کرتا ہے جو اس سے پہلے ورل وار 3 بھی سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے میڈل ایس میں تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے اٹیک کرتا ہے اور اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے اور کالے رنگ کے جنگی جہازوں سے مدد کرتا ہے اور وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی مشین ٹکتی نہیں ہے تو پاکستان گزوہ ہند جیتا ہے اور پورے انڈیا پر پاکستان کا قرضہ ہو جاتا ہے اللہ کی مدد سے کیا وہاں سے میں تو یقین کریں اس وقت کا انظار کر رہا ہوں تو یہ جو گزوہ ہند ہونی ہے محمد قاصم بھائی نے کہہ دی ان کو خواب آگئے آپ کو یہ خواب آگئے ہیں انڈیا پاکستان سے ہوگا جیلس پاکستان کے خلاف کرے گا سازش اس سازش کے جواب کے اندر پاکستان حملہ کریں گے انڈیا پہ اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرے گا اور انڈیا پہ قبضہ ہو جائے گا جی ایسے یہ اینڈ آف سٹوری اور یہ کلی نٹ نہیں ہو رہے گا یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے اور اس وقت حکمران کون ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے اچھا اب آیتیں اللہ تعالیٰ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ویسے میں جو چاہتا ہوں امن رہے دنیا کے اندر پاکستان ہے امن پسند ملک ہے یہ گزوہ ہند اگر آپ میری انٹرنیٹ پر ویڈیوز جا کے دیکھیں تو اس میں بھی میں نے مینچن کیا ہم یہ جنگ نہیں کرتے ہم دفاع کرتے ہیں ہم صرف ڈیفینس کرتے ہیں اور یہ جنگ ہم پہ مسلط کی جاتی ہے مکاری سے سازش کے تحت باتیں تو آپ سے کرنے کا بہت دل کر رہے ہیں لیکن وقت کی قلت بھی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سے میکسیمم انفرمیشن ایکسٹریکٹ کر لیں اور عام کو ایک پور امید کر دیں اور عام کے اندر ایک جوش ولولا دال دیں اور عام خوش ہو جائے درہاں ڈپریشن سے باہر نکل جائیں نا امیدی سے باہر نکل جائیں ایک امید کی کرن دکھا دیں ہم عام کو ویری سٹریٹ فاروڈ الیکشن ہوں گے یا نہیں اس حوالے سے کوئی خواب ہے میں آپ کوئی سوال کروں گا ریپیڈ فائر یہ سیشن چل رہا ہے آپ کا میرا نہیں اس بارے میں مجھے کوئی ڈرین نہیں آیا کہ الیکشن ہوں گے ماضی کی کوئی خوابوں کو جوڑ توڑ کے کوئی کیا ملک کس سرکل میں جا رہا ہے کس طرح نکلے گا یہ بہران کا شکار ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے کس طرح سٹیبلیٹی آئے گی سٹیبلیٹی تو وہی سے آئے گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک شرک نہیں کریں گا پاک نہیں کریں گا پاکستان کے آپ نے بات بتائی ہے بات کہ پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہونے والا ہے مطلب جب ابھی یہ جو ٹینیور ہے کہ یہ جب ایک لاؤ بن جائے گا ہمارے ملک کے اندر یہ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے یہ تب تک ہی ہے جب تک ہماری سٹیبلیٹیوں میں ہے انشاءاللہ کیونکہ یہ ڈریمز تو میں نے جو دیکھا ہے اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے توسط سے کوئی آپ کا یہ کلپ دیکھ لے تو ہو سکتا ہے ایمپلیمنٹ ہو جائے فیل فور میڈیا کی اواز تو آج جنگا پہنچتی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے صحیح ہے اب دیکھیں کیا اللہ نے تدبیر کی ہوئی ہے پھر آپ نے خوشحبری سے ریلیٹڈ ڈریمز پوچھے تو میں اس میں ایک ڈریم شیئر کرنا چاہوں گا یہ تقریباً دو ہزار چھے میں ڈریم آیا تھا تو اس میں میں نے یعنی بدحالی ہے اور ملک بھی معاشی معاشرتی تنظلی کا شکار ملک ہے جی تو آخر تو نے پاکستان کیوں بنایا تو اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم آج سے چودہ سو سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو وہ اکثر مجھ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کی قیامت کے قریب جب میرا اسلام پوری دنیا میں مغلوب ہو چکا ہو تو اس وقت تو ایک ایسا ملک بنا جس کا نام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر میرا جو سچا اسلام ہے وہ اس دنیا اس ملک سے پوری دنیا میں پھیلے تو قاسم میں نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر میں نے پاکستان بنانے کا ارادہ کر لیا تو یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو جو مجھے پاکستان کی جو ڈرینز میں دکھایا گیا یہ اینڈ آف ٹائم کہ ہم بہت قریب ہیں اور یہ ہم آپ کہلیں کہ یہ فائنل جنریشن اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اور جو پاکستان کا جو آنے والے ایونٹس ہونے اس میں یہ کی رول پلے کرے گا اور پاکستان سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا اور جب حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پوری دنیا میں پھیلتا ہے تو پوری دنیا آمن سے بھر جاتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حال میں کوئی ایسا خواب پاکستان کی حوالے سے آپ کو آیا اور جو کہ آپ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے عوام کو اس کے حوالے سے اگاہ کیا جائے حال ہی میں کوئی اتنا حاصل نہیں ہے بس پچھلے سال مجھے ایک ڈریم آیا تھا جس میں میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہوں گی تو اس کے بعد وہ پھر بھری جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں وہ پھر ورلڈ وار تھری اور پھر گزوہ ہند ہوتی ہے اور یہ تقریباً چار سال کا دور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آمن آتا ہے تو آمن تقریباً سات سے آٹھ سال کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دجال یاجوج ماجوج اور ہی سال ایسا بقول آپ کے یہ آپ کے خواب کے مطابق دس پہلے سال میں دجال آ رہا ہے نہیں جب جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں جنگیں سٹارٹ کب ہو رہی ہیں یہ والا عالم یہ اللہ بہتر جاتیب مجھے میں آخری سوال ہے بہت سگنیفیکنٹ سوال ہے ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے لوگوں نے کلیم کی ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہے تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید میں نہ رکھے ہیں نہیں اب ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں کیونکہ اللہ اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈرینز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں تو اس کا اگر میں نعوذ باللہ کی نہیں خدا نہ خاصلہ آپ کو شتانی کوئی خواب آجائے اور وہ آپ کہہ دیں خواب آگیا ہے میں ہوں پہ ہم کا جائیں گے آپ ہی ہمیں زمانت دیں اس چیز کی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیا آشورٹی ہے کیونکہ آپ کے نیچے کومنٹس ایسے موجود ہوتے ہیں ہمارے پروڈیسر صاحب نے دکھایا ہے وہ نیچے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیم آنے جانا ہے آپ کی طرف سے محمد قاسم صاحب کی طرف سے کہ میں ہی محمدی ہیں یہ آپ تو خود اس چیزے واقع ہوں گے اگر میں نے ایسا بڑی بات میں نے آٹھ سال ہو گئے مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے یہ لوگ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں یہ میری چھپکے ویڈیوز بھی بناتے رہتے ہیں پچرز بنا کے سوتے ہوئے نہیں نہیں باتے کرتے ہیں تو اگر میں نے کوئی ان سے پوچھنا یہ اچھی بات نہیں چھپکے ویڈیو بنانا میں نے کبھی آئیتا قرآن میں کیا دو نوٹس پائے یہ اسلامی طور پر ممانیت ہے اس چیز کی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں کوئی ایک چیٹ دکھا دیں کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں میں نے جس میں بھری بات بھی کی ہو ابھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ الیکشن سے پہلے بھری بھری باتیں کرتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد ہم میں نے زیرو ہے کولو فیل میں تو زیاد ہے تو آپ میں انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کروں گا لیکن عوام کو کوئی موٹیویشن دیتے رہا کریں اپارٹ فرم ڈریمز اب آپ نے وہی تو نہیں بولنا نا جو آپ کو خواب میں ہی آ گیا اب عوام ابھی خوابوں کا انظار کرتے رہے کہ بھئی کب قاسم اے کوئی خواب آئے گا اور ہمیں کوئی اچھی بات بتائیں گے ویسے بھی آپ مطالعہ کریں ویسے بھی آپ عوام کو ویڈنس دیں ویسے ہی عوام کو امید دیں میرا خیال ہے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کوئی شولت دیئے عزت دیئے موشنے کے اندر لوگا کوئی سنتے ہیں اچھے ویوز آتے ہوں گے اچھے پالنگ ہوگی میں کوئی اتنا اچھا سپیکر نہیں ہوں اگر آپ میرے شروع کے جو انٹرویوز دیکھیں یا ایون دوزار اکیس کے یا بائیس کے انٹرویوز دیکھیں تو مجھے ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آ رہا نہیں نہیں آپ ماشاء اللہ میں آپ کو بہت اچھا ہے ایک سپیکر پایا ہے ابھی جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کی میرے بانی سے ہے اللہ تعالیٰ کی مذہب کے بغیرے تو کوئی کام نہیں ہستتا ہے ورنہ اگر آپ چھے مہینے مجھے پہلے کہتے تو میں نے ہاتھ کھرے کر دیا ہم آپ کو چھے مہینے پہلے پھر بھی لے آتے اور ہم نے آپ کا ایک انٹرویو کرنے نہ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص ایک ٹیلنٹ سے نواز ہے بھائی قاسم بھائی نہیں میں یہاں پہ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ میں نے یہ ویڈیو اچھے سال پہلے آل ریڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے کہ یہ خواب میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کو خواب میں حکم آیا ہویا ہے جی میں اصل میں وہی بات بتانا چاہ رہا تھا لیکن وہ بیچ میں رہ گئی بات تو یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اگر یہ خواب میں نے اپنی طرح سے شیئر کرنے ہوتے تو میں جوانی میں کرتا جب مجھے ضرورت بھی تھی تو اب میں اس جلتی عمر میں اگر ڈریم شیئر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اہود نہیں کر رہا بلکہ مجھے کوئی حکم ہوا ہے اور مجھے اللہ نے یہی کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا یعنی ڈریم شیئر کرو یا پھر ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پرے رہو اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو لعنت اللہ اللہ قاذبین تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں آپ لوگ بھی یہی ہوں آپ لوگ روشنیوں میں روشنی دکھاتے رہیں گے رہنمائیں فرماتے رہیں گے جو اللہ نے مجھے اور حاتم النبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کے تھو لوگوں کو کلیریفی کرنے جیئے کہ میں خوابوں کے تھو قاسم بھائی بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے آپ سے گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کو عباد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ ناظرین قاسم بھائی کی باتوں سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کی اپنی چوائز ہے بارحال قاسم بھائی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک ان نے بات کی جس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا قاسم بھائی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو اس ملک کے اندر بھائی کا خاتمہ ہو جائے اگر آپ چاہتے ہو یہ ملک جو ہے وہ ٹریک پہ آ جائے ملک جو ہے ترقی کے راہ پہ گامسن ہو جائے ملک کے اندر تمام طرح فتنے فسادات ختم ہو جائیں تو اس کے لئے ہمیں شرک کو ترک کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مکمل اعتماد مکمل یقین کرنا پڑے گا اسی دعا کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا رحم و فضل کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام کے اوپر مکمل عمل پیراہونے کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ اللہ وسلم علیہ نبیان محمد ڈاکٹر سبیل اقرام کو یاد دیں ملتے ہیں اگر پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ سٹیٹ یوں